دیتا ہوں محترم راشد رضی ایڈوکرڈ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخادر ہوں اعظم باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میں پیشگی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو چھبیس دن استقامت کے ساتھ گزارے ہیں انشاءاللہ تعالی اس استقامت کے نتیجے میں کامیابی ضرور آپ کا مقدر بنے گی اور یہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کراچی کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے اور بلا تفریق وہ یہ مقدمہ لڑ رہی ہے مسنگ پرسن کے دھرنے جب ہم نے دیئے صدار کیاہ دھرنا دیا اور کافی لوگوں کو ہم نے بازیاب کرائے تو اس وقت بھی جماعت اسلامی ہزارے یجیتی کے لیے ہمارے ساتھ پھڑی ہوئی اس کے علاوہ جب بھی ہزارہ کمیونٹی کی شہادتوں کے دھرنے ہوئے ملک بھر کے اندر کوئٹہ بلاسٹ ہزارہ ٹاؤن بلاسٹ اور پورے ملک میں جب بھرنے ہو رہے تھے تو جماعت اسلامی ہمیشہ ہزارے یجیتی کے لیے ساتھ پھڑی ہوئی اور جماعت اسلامی نے یہ ثابت کیا کہ شیعہ اور سننے کی کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ یہ دہشت گر جو ہیں نہ یہ سننی ہوتے ہیں نہ یہ شیعہ ہوتے ہیں بلکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں اور آج بڑی تعداد میں لے تشریف کمیونٹی آپ کے ساتھ جو شریک ہیں وہ یہاں پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس وقت بھی شیعہ سننی جو ہیں کراچی کے مسئلے کے اوپر یجیتی ہیں اور جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے اندر ان کے ساتھ شریک ہیں اور اس دھرنے سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ملک جافریا جو ہے مکمل طور کے اوپر آپ سے ازارے یجیتی کرتی ہیں اور آپ کے ان تمام مطالبات کی حمائیت کا اعلان کرتی ہیں حافظ نئیم الرحمن صاحب نے جو ایک سب سے اہم کام کیا وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں میں بیتاری پیدا کری نہ صرف کراچی کے لوگوں میں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں میں بیتاری پیدا کری کہ عوام کو کس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کے کون طور سے اس حقوق میں جنہاں غصب کیا گیا ہے اور سب سے مری کامیابیاب لوگوں کی یہ ہے کہ تاریخ رقم ہوئی ہے کراچی شہر میں کہ ریڈ زون ایریا میں سن اسیملی کے باہر چھبیس دن تک آپ دھرنا دے چکے ہو یہ دھرنا کنٹینیو ہے اس سے بڑی کامیابی اس سے بڑی تاریخ رقم جو ہے اس کراچی شہر میں کوئی نہیں کر سکا ہے اور میری تمام تر دعایں تمام تر ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو ہے سندھی کا بھی مسئلہ ہے مہاجر کا بھی مسئلہ ہے پختون کا بھی ہے پنجابی کا بھی مسئلہ ہے جو بھی مستقل رہائشی اس کراچی کے ان سب کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری یقین ہے کہ جس نیک نیتی کے ساتھ جماعت اسلامی کام کر رہی ہیں اس لحاظ سے انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی شکریہ ہم شکر بزار رہے ہیں اشیر ریزی ایڈوکیٹ صاحب کے اور ان کی یہ مبارک بات کہ ہم نے چھپیس دن کا دھرنا دیا ہے قابل تحسین ہے تاریخ اپنی جگہ رقم ہو گئی لیکن اصل تاریخ اب انشاءاللہ رقم ہو گی کہ جب آپ سب کا یہ مطالبہ مان لیا جائے گا کہ عوام کے حقوق عوام کو لوٹا دیے جائیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہو کر رہے گا اللہ کی حکم سے اللہ کی فضل سے اللہ کے رحم سے اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں ہمارے محترم مولانا اللہ ما اشرف منتظری صاحب کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں انتہائی مختصر خطاب کے لئے اللہ ما اشرف منتظری صاحب ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسل عمری و اہل نقدتا من لسانی ابقہ و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا امیر المامین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کونی لزالن خصمہ ولی المظلوم اونہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقینا ساکنان شہر کراچی فرزنان کراچی جنہیں بڑا اٹھایا ہے اس شہر کی مہنونیوں اور جو ظلم و سطن اس شہر کی خلاف کیا گیا اس کے خلاف سب یک زبان ہیں اور زائے سی بات کے یہ جو قانون ابھی انہوں نے پاس کیا ہے اس قانون کے تحت جو ہے اختیارات حقوق جو ہے نچلی سطح تک نہیں جائیں گے اب زائے سی بات کے یہ جو مشکلات ہے اس سے زیادہ مشکلات آئے گی اس پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے مسئلہ یہ گا یہ کراچی برو پاکستان کے پار رہا ہے اور برو پاکستان کی معیشت انحصار تقریباً جو ہے ستر اسی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے کراچی کے پر ہے لیکن کراچی کو وہ حق دینے کو تیار نہیں ہے اب یہاں پر یا تو مذہبی تصادم کی طرف ہمیں لگا دیا جاتا ہے اس شہر کو یا پھر جو ہے سیاسی تصادم کی طرف جو ہے کام کرتے ہیں اب یہاں پر میں اپشیٹ کرتا ہوں جمعہ اسلامی کی پوری تین کو کہ انہوں نے جو شہر کراچی کی حق میں لیے آواز بلند کی اور انشاءاللہ ہم مکتب احلیت کے پیروکار بھی آپ کے ساتھ ہم آواز ہیں اور بلے جتنے بھی دن لگیں لیکن ہمارا اہد یہی ہے یہاں سے اس وقت آپ اٹھیں کہ جب جو ہے آپ کو کراچی کا صحیح معنوں میں حق نہیں لیں کیونکہ ہوتا ہی ہے گا یہ جھوٹی تسلیہ جھوٹے گراسے دیتے ہیں مگر یہ عملی سطح پر نہیں ہوتا ہے اور یقینا یہ آپ لوگ اس تقامت کی دلیل ہے کہ ایوانوں میں کھلبلی مجھ چکی ہے اب یہ جوڑ توڑ کے لیے کوشش کریں گے یا توڑنے کے لیے کوشش کریں گے لیکن خدا و اندعالم نے ہمیشہ اعتحاد کو جو ہے پسند کیا ہے اب ہمارا یہاں پر آنا بھی تازہ ہوا کا جھوٹا ہے یقینا ہم بھی اسی شہر کراچی کے رہنے والے مور ہیں اب مسئلہ یہ ہے گا اس وقت وہ شہر کراچی جو ریش و روشنیوں کے شہر کہلاتا تھا آج اس کی سلکوں کی حالاتے دیکھیں سفائے کا نظام دیکھیں پانے کا نظام دیکھیں کوئی بھی ایسا نظام ہے جو صحیح نہیں ہے یقینا یہ حق کے لیے ہر فرق کو ہر کرتے کو اپنی آواز سے آواز ملانی چاہئے خدا ہم سر کا حالی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ